بے موسمی بارشوں سے پریشان کسانوں کا نیا امتحان باردانہ کے لیے دو لاکھ بیس ہزار در فاستے نامنظور کاشکار اونے پونے گندوں بیشنے پر مجبور باردانہ ایپ پر شار لاکھ آٹھ ہزار در فاستے ملی جن میں سے اٹھاسی ہزار کو منظور کیا گیا محکمہ خوراک پنجاب کا کہنا ہے ایک لاکھ در فاستے زیرے عمل ہیں اٹھاسی ہزار کسانوں کو باردانہ ملے کا باردانہ در فاستے پنجاب لینڈ ریکورڈ آتھارٹی اور پی آئی ٹی بی نے مسترد کی چیف سیکرٹری پنجاب زاہید اختر زبان کی زیرے صدارت انشلاس روٹی کی سرکاری قیمت کے طلاق کا جائز آلیا بریفنگ میں بتایا کہ پانچ دوز میں روٹی کی مقررہ قیمت سے زائد نرخوں پر فروت کرنے والے آٹھ سو سترہ افراد کی رفتار تین سو سنتالیس مقدمات درش ایک کروڑ سترہ لاکھ روپے کے جرمانے آئیت کیے گئے چیف سیکرٹری کے روٹی کی سرکاری قیمت پر فروتھر صورت یقینی بنانے کی ہدایت زل انتظامیاں روٹی نان کے سرکاری مرخ پر عمل درامت کے لیے متحرک چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار دو سو چوون مقامات کی چریکنگ دو سو چھتیس مقامات پر خلاف ورزیاں کی گئیں وزیر اعلی خوفیہ ٹیموں کی بھی ایک سو نوے مقامات کی کروڑ سٹریکنگ اٹھارہ خلاف ورزیاں کی گئیں پچاس میں مقدمات انسٹھ گرفتاریاں تین لاکھ پچاسی ہزار روپے کے جرمانے آئیت کیے گئے ہائی کورٹ میں اس موقع تداروں کے لیے درخواستوں پر سمات عدالت کا ریپیڈی ڈائریکٹر محولیات لہور اور شیخ اپورا کو تبدیل کرنے کا حکم عدالت نے محولیات علود کے پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر افسران کو تبدیل کرنے کا حکم دیا ہائی کورٹ نے سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کرتی سرکاری اداروں کے بجی بلز میں آور چارچنگ انرڈی ریپارٹمنٹ پنجاب کی فراہم کردہ معلومات پر پری آڈٹ کا فیصلہ مالی دوہزار بائیس دائیس میں چھہتر ملین کی آور بلنگ کی گئی آڈٹ ڈپارٹمنٹ آکاؤنٹ آفیسر آکاؤنٹ جرنل فائنانس ڈپارٹمنٹ معاملے کی جانچ پر تال کرے گا لاہور سمیت پنجاب میں انڈرمیڈیئٹ کے سالانہ امتحانات کا آغاز امتحانات میں ایک لاکھ پچانہ ہزار سے زائد امیدوار شرکت کر رہے ہیں آج ہے مضامین کا امتحان لیا جا رہا ہے لاہور ڈویر میں آٹھ سو سے زائد امتحانی سینٹرز قائم نکل کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹی میں بھی تشکیل امتحانی سینٹرز میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی خلاف ورزی پر پیک ایکٹ کے تحت کاربائی ہوگی لاہور تالیم بوٹ نے تمام سپروائزری سٹاف کو ہدایات چاری کر دین جوابی کوپی سوالیا پرچے کی تصویر لینا ممنوع امتحانات سے متعلق کسی بھی میٹریل کی تصویر لی تو ایکشن ہوگا تمام ایڈوکیشن آتھارٹیز ڈاریکٹر کولیجز کو مراسلہ ارسال کمیشنر لاہور محمد علی رنداوہ کا امتحانی مرکز لارنس ٹوٹ کا دورہ کنٹرول روم سے امتحانات کے مانفرنگ کا جوائز آلیا مانفرنگ روم میں کمپیوٹر آپریٹر کے ادھم موجود کے پر شوکاس نوٹیس شاری کمیشنر لاہور کہتے ہیں ہر امتحانی مرکز کی چیکنگ ہو رہی ہے کوئی غفلت برداشت نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیرستدارت اجلاس نواز شریف آئیٹی سیٹی کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائز آلیا جن کی آخر کمپنیاں نواز شریف آئیٹی سیٹی میں فوری کام کرنے کے لیے تیار سنگاپور انگلینڈ ابو زبی اور دیگر ممالک میں بھی آئیٹی سیٹی کے لیے روڈ شوز پیش کیے گئے آئیٹی سیٹی کے لیے دنیا کی بہترین آرکیٹیکچر کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کوشش یہ ہوگی کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں سو اس میں میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں گی کہ جو اپرچنیٹیز آگے آنے والی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو گیر اپ بھی کریں اپنے آپ کو اپنی تیاری بھی کریں تاکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں طلبہ کو آئیٹی میں مواقع فراہم کر رہی ہیں تربیت کے لیے ورکشوپ اور سیمنار کا انعقاد ضروری ہے جدید دوہ کے مطابق تعلیمی صلاحیتوں کو جاگر کرنا ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کو طلبہ کے تربیت کے لیے آئیٹی یونیورسٹی تک رسائی دینے کو تیار ہیں وسیر مملکت آئیٹی شیزہ فاطیمہ کا ایکسپو سینٹر میں تقریب سے خطاب ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے ثواب دیدی اختیارات سپریم کورٹ میں چیلنج درخواست میں پانچ ہائی کورٹس کے ریجسٹرارز چاروں صوبوں اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا میاں داؤد ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں آنی درخواست دائر کی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر میلز ریفرنس پر سامات حمزہ شہباز کی ایک روزہ حاضری مافی کی درخواست منصور وزیر آزم شہباز شریف کے نمائند انوار حسین نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی عدالت نے مزید سامات 6 جون تک ملتوی کر دی احتساب عدالت کے جج ندیم بلزار نے اس سامات کی جج سے بدتمیزی کرنے والے وکیل کو سجدہ اور جرمانے کا تحریری فیصلہ جاری چیز جسٹیس لاہور ہائی کورٹ ملک شہسات احمد خان نے بارہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں لکھا تھا عدالت مسلم زاہد محمود گرائیہ کو چھے ما قید اور ایک لاکھ جرمانہ کرنے کا حکم دیتی ہے عدلیہ کی ازادی کے لیے بارز نے کئی قربانیاں دی تمام بکلا کو جوڈیشری کے ساتھ مصفت رویہ اختیار کرنا چاہیے بار کے ایسے رویے سے جوڈیشری کا ادارہ مضبوط ہوگا پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کو ہر تالو کے کلچر کی ہنسلا شکنی کرنی چاہیے فروڈ کیس کی پیروفی کرنے پر وکیل کے اقواہ کا کیس سیشن عدالت کا ملزم شہباز خان کے بری سامانت ادم پیروفی پر خارج کرنے کا حکم فیصلے کے مطابق ملزم کنتظار کیا مگر عدالت پیش نہ ہوا ملزم نے عدالتی حکم پر زمانتی مجل کے بھی جمع نہیں کروائے پولی سٹیشن کے نفری سے کتاہی کا ذمہ دار ایسے چو کے ساتھ مہرر بھی ہوگا دی آئی جی آپریشن سالی ناکسی ریزوی کی زیر سدارت اجلاس پانو میں آئی سالین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے خصوصی کمیٹی کا اجلاس اکاری یونیورسٹیوں کے مایات کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات پر گفتگو سوشل میڈیا کے ذریعے یونیورسٹیز کے تحقیقی امور اجادات کو اجاگر کرنے کے لیے ٹھوس پولیسی مرتب کرنے پر اتفاق اجلاس کے سدارت ڈائریکٹر پنجاب ایچ ای سی ڈاکٹر تنبیر قاسم لکی لہور سے ناروال ون فریب سفاری فرین کا شیڈیول جاری سٹیم سفاری ٹرین کل لہور سے صبح آٹھ بجے روانہ ہوگی فرین بادامی باغ شاہدہ کالا خطائی سے ہو کر دوپہر گیارہ بجے ناروال پہنچے گی ناروال سے فرین شام پانچ پچھ کر بیس منٹ پر واپیس روانہ ہوگی سٹیم سفاری ایکسپریس رات آٹھ پچھ کر پچیس منٹ پر لہور پہنچے گی اور بادر لہور کے مہمان وقفے وقفے سے بارش کا امکان دھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار کم سے کم درجہ حرارت انیس ڈکری ریکارڈ کیا گیا بارشوں کے پیشے نظر متعلقہ اداروں کو لرس رہنے کی ہدایت